جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سینٹر کی اور سے ہر گھر جانڈا لیرانی کی مہم جو ہے تیرہ سے پندر آگست تک جو ہے وہ اروج پر ہے ٹھیک اس وقت ویڈی نیوز گورنمنٹ ہائل سیکنٹی سکول کے بیچ میں موجود ہیں اس لائی دریشے میں آپ ویڈی نیوز پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سارا سٹاف جو ہے اس کڑکتی دھوب میں دیش کے پرتی جو ہے اپنی بھاؤنوں کو جو یہ دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک طرف سٹوڈنٹس ہیں دوسری اور سٹاف جو ہے ان کے ساتھ ہے تو پھلال یہی ایک کوشش ہے ہمیں آپ کو یہ ویڈیوز لائی دکھانے کے لئے اب آپ کو میں یہاں پر اس مہم کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن لیتے ہیں کہ ان بچوں کو آخر اس مہم کے بارے میں کتنا جو ہے وہ انفارمیشن ہے اور کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ یہ بتائیں گی کی کیوں آپ یہاں پر آج بیٹھے آپ کے کیا ادشی ہے یہاں پر آج ہاں ہم یہاں پر اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہر گھر میں جھنڈا ہو ہر گھر میں جھنڈا لے رہانے کی مہم کو آپ آگے پروموٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے پرتی جو ہے بھاؤنہ یہ ویقت ہوں گی ہاں ہو سکتی ہیں تو یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں اب زیادہ سامنے نشت نہ کرتے ہوئے ہم آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پورا ہائر سیکنٹسکو چینینی کا سٹاف ہے ان سٹاف کو لے کے ہم روبرو ہوتے ہیں کہ آخر ان کو دیش کے پرتی یا اس مہم کے پرتی کیا کہنا چاہیں گے سر سب سے پہلے آپ اس مہم کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے یہ ہمارے پردان منطری مہدی جی نے جو اس سال مہم چلائی ہے ہمارے ازادیگے 75 سال پورے ہونے پر جو ازادیگہ امرید محصف جو یہاں پر چلائے جا رہا ہے اس کے تحت ہم گر گر یہ مہم پہنچانا جاتے ہیں ایسے ہر گر جنڈا ہر گر ترینگہ جو ہے اس وار لہرانہ چاہیے جسے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ آج 75 سال ہونے پورے ہونے جا رہے ہیں اور ایک دیش بکتی باپنا ان کے مند میں ڈبلپ ہوگی آپ نے چونکہ آپ ایک اساتیزہ ہیں آپ نے بچوں کو آج تک اس مہم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا ایسا ٹیپس یا رنڈیتیاں جو آپ بتائیں کی تاکہ ایک میسیج جو ہے پورفیکٹلی ڈیریکٹلی جو ہے آڈینس تک جائے آپ نے ان کو کیا ایک میسیج دیا سر میسیج یہی دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارے پردھان منتری جی سیونٹی فیفت سیلیبریٹ کروا رہے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ گھر گھر یہ مہیم پہنچے کہ ہم آزاد ہیں اور ہر گھر میں دیش بکتی کی بھاونا ڈبلپ ہو اور اس کے لئے اگر ہر گھر تیرنگہ پہنچے گا آپ جانتے ہیں تیرنگہ دیش بکتی کا سب سے بڑا پرتیق ہے تو جس گھر میں تیرنگہ ہوگا اس گھر میں دیش بکتی کی بھاونا جو ہے وہ ضرور جاگرد ہوگی تو یہی بچوں کو بتایا گیا ہے کہ ہر گھر میں تیرنگہ پھیرانہ ہے اور ہر گھر میں دیش بکتی کی بھاونا کو جگانہ ہے ٹھیک ہے دھنیواد اب ہم آگے بھرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیں گے اور اس مہیم کے بارے میں یہ کیسی مہیم ہے کہنا چاہوں گا کہ بارت سرکار نے جو ہر گھر جنڈا پروگرام لانچ کیا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں جنڈا ہونا چاہیے ترنگہ بہاں لہرانا چاہیے تاکہ آجادی کا جو مقصد ہے جو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے اور ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنڈے کی کیا ایمپورٹنس ہے اور اس کو کیسے اس کی رسپیٹ کر دی ٹھیک ہے بہت بہت دھنیمات سر آخر میں ہم جانے کی کوشش کریں گے سر ہر گھر میں ترنگہ لہرانی کی سکیم جو ہے وہ اروج پر چل رہی ہے یہیں ہر سیکرٹی سکول میں نہیں بلکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ہے اس بار جو ہے وہ سینٹر کی گورنمنٹ نے جو یہ سکیم کو جو ہے لانچ کے اس سکیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت اچھی سکیم ہے اور جو ہے آج ہماری جو ہے ہم ملک کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں اور پچھتر سال یہ انڈیکیٹ ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے دنیا کو کہ ہمیں پچھتر سال ہو گئے آزاد ہوئے اور ہم آزادی کا جشن پچھتر ماہ بلکہ چھتر ماہ منانے جا رہے ہیں تو آج ابھی تک آزادی نہیں ملی دیش کو کیا آزادی مل چکی بہت اچھی آزادی اور کتنے پچھتر سال سے تو آزاد ہیں آپ تک کم از کم جھنڈا پھر لہرانے کا مطلب یہ کہ ہر ایک ہم دنیا والوں کو بھی بتائیں کہ ہم میں پچھتر سال ہو گئے آزاد ہوئے یہ تھے سر جنہوں نے بات کی آخر میں ہم جو ہیں یہاں کے جو ہے سپورٹس پی ٹی ٹی ٹیچر ہیں ان میں آخری جو ہے پرکشن یہی رہے گا سر سب سے پہلے جو ہے آپ اس طرف اگر آئیں سر آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں بھگتی پہلے بھگتی ہوتی ہے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بھگتی سب سے پہلے آتی ہے اگر آپ ہندو ہیں تو آپ ہندو آپ نے ریتی ریوز کی ماجیم سے آپ بھگتی شروع کریں گے لیکن کیا بھگتی اور دیش کے پرتی جو یہ یہاں پر کڑکتی دھوپ میں لوگ یہ جو ویدیارتی کھڑے ہیں کیا ان کو پہلے مذہب کی بھگتی کرنی چاہے یا دیش کی بھگتی کرنی چاہے سب سے پہلے ان کو دیش کی بھگتی کرنی چاہیے کیونکہ راشتر بھگتی جو ہے وہ ہی سب سے بڑی ہے مذہب تو بعد میں آتا ہے کیونکہ مذہب ہمارے لیے تب ہی رہے گا جب ہمارا راشتر رہے گا اگر مذہب اگر راشتری ہی نہیں رہے گا تو مذہب ہندو ہو مسلم سکھ ہو عیسائی ہو یہ تو سوائل ہی نہیں پیدا ہوتا تو پھر تو ہم پیچھے دو سو سال پہلے چلے جائیں گے جیسے ہمیں انگریجوں نے گلام بنایا تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا راشتر دوچ ہے کون سا ہے کہ کتنے کلر ہیں اس میں یہ پردان منتری جی نے یہ سیمیٹی پھائیف جو اجادی کا امرض محافظ صاحب جو بنانے کا جو ان کا یہی ایک سپنا تھا کہ ہر گھر میں ہر ایک جو انسان ہے ہندوستان میں رہنے والا اس کے اندر دیش بھکتی جاگے تاکہ یہ دیش جو ہے مجھو کے نام پر ترقی نہ کرے ایک راشتر کی راشتر کی پرکتی راشتر کی طرح پرکتی کرے بہت بہت دھنیواز سر اگر راشتر ہے تو بھکتی ہے اگر راشتر ہے تو مجھو ہے اگر راشتر کے اندر ویدیارتی یا نوجوان جو وہ جاگرو کے ہیں تو وہ دیش ڈیولپڈ کانٹری میں ضرور جگہ بنائے گا پھل حال کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے ویڈی نیوز